تمہارے ایک اشارے پر یہ دیواز گرائی جا سکتی ہے یہ مجھ پہ چھوڑ دو میں اپنے دشمن سے انتقام لینا اچھی طرح جانتا ہوں تیرے دروازے تو پہن کی ڈولی اٹھ دیئے یا جنازہ ایر پیاس آہو لے جاں ایر پیاس آہو لے جاں ایر پیاس آہو لے جاں ایر پیاس آہو لے شکناتی منٹی خرید لیتے پارے زیر ملزم کی مجبور اور افاہت دیوی اس کے جرم کی زندہ یاد کار کی بعض افراد اپنی خیرہ کن صلاحیتوں سے بے شمار لوگوں کو متصر کرتے اور ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے پاکستانی فیلمی سنت میں بھی ایسے اداکاروں نے اپنے فن کا سکہ جمعایا جن کے فن کی کئی پرتے تھی اور ایسے اداکاروں کو ہمچہت فنکار کہا جاتا ہے ان میں علاودین، آغا تالش، ام اسماعیل، اجمل خان وغیرہ کے نام قبل ذکر ہے لیکن ایک نام جو سب سے زیادہ منفرد ہے ان کا نام ہے نعیم حاشمی نعیم حاشمی نہ صرف فلم ٹی وو سٹیج کے اداکار تھے بلکہ وہ عدیب شاعر فلم سازو رہے دیتکار بھی تھے انسو چالی سے انسو پچاس تک وہ ورن کا کردار ادا کرتے رہے لیکن بعد میں انہوں نے کیریکٹر ایکٹر کے طور پر بے شمار فلموں میں کام کیا اور ہر جگہ اپنے فن کا ڈنگ کا بجایا نعیم حاشمی نے فلم چند دنی چوک نیسو چیالیس ریلیس سے اپنے کیرر کا آغاز کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی پہلی فلم دیوانے دو تھی پاکستان میں ان کی پہلی فلم الزام تھی جو نیسو ترپر میں ریلیس ہوئی ان کی فلمیں سماجی موضوعات پر ہوتی تھی اور وہ عام آدمی کی مشکلات کو اوجاگر کرتی تھی ان کی فلم انقلاب کشمیر ریلیس ہونے سے پہلے ہی بین کر دی گئی یوں یہ پاکستان کی وہ پہلی فلمیں جس پر پاوندی لگا دی گئی اس فلم میں نعیم حاشمی نے ایک جاسوس کا کردار ادا کیا تھا نعیم حاشمی کے فن کی پرتے اتنی زیادہ تھی کہ انہیں کوئی ادیتکار نظرانداز نہیں کر سکتا تھا ادیتکار اقبال کشمیری کہتے کہ میں کوئی فلم بھی نعیم حاشمی کے بغیر نہیں مناتا تھا ایک باکمال اداکار چھوٹے سے کردار میں بھی اپنے فن کے نقوش چھوڑ جاتا تھا مثال کے طور پر ان کی فلم یار مستانے کو لے لے یہ فلم نیسو چورتر میں ریلیز ہوئی اور سوپر ہیٹ ثابت ہوئی اس کے ادیتکار ریاض احمد راجو تھے جو اللہ الدین کے بھائی تھے اس فلم میں نغمہ حبیب اقبال حسن آسیا مرکزی کرداروں میں تھے جبکہ نعیم حاشمی نے ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا لیکن ایسی اداکاری کی کہ شائقین اش اشکر اٹھے ان کے مقال میں بھی بڑے جاندار تھے اور ان اداکاری میں بھی غزب ڈھایا تھا اس طرح بنارہ سی ٹگ میں نعیم حاشمی نے ایک روایتی جاگردار کا گردار ادا کیا لیکن یہ روایتی جاگردار کوئی باری برکم شخصیت نہیں بلکہ ایک دبلہ پتلہ شخصے جو اپنی کرخت اور گرجدار آواز میں یہ بتاتا ہے کہ جاگردار اصل میں کہتے کس کو ہے شریف بدماش میں انہوں نے ایک مجبور و مقہور شخص کا کردار ادا کیا جو کرائے کے مکان میں رہائش پذیر اور علاوے کے بدماش اسے یہ مکان خالی کرنے کے لئے کہتے ہیں اس کردار میں نعیم حاشمی کے چہرے کے تاثرات اتنے زبردست تھے کہ فلمبینوں کو بھی ان کی حالت پر رہے مایا تھا کہا جاتے کہ نعیم حاشمی شائری میں مولانا ابو الکلام آزاد کے شاگر تھے اور فلم کے شعب میں اداکار نظیر اور سید اتاولہ شاہ حاشمی کے معاون دے وہ پاکستان کے پہلے فنکار تھے جن کو بطور اداکار فلم ساز، ہدایتکار کہانی نویس اور رحمان نگار فلم نگار بنانے کا عزاز آسے لئے وہ جوانی کے زمان میں مجلس حرار کے رکن انسان دوستی اور عیسار ان کی زندگی کے بنیادی حصول تھے ان کے ساتھی فنکار، علاودین، اجمل اور تالش ان کا بہت احترام کرتے تھے پاکستان کے معروف اداکار اقبال کشمیری نے ویسے تو بہت سوپر ہیٹ فلمیں دی ہے لیکن ان کی دو فلمیں شائطین کو ہمیشہ یاد رہیں گی ایک کا نام تھا بابل اور دوسری فلم تھی بنا رسی ٹھگ دونوں فلموں میں نعیم حاشمی نے شاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا بابل کا مرکزی کرتار نعیم حاشمی نے ادا کیا اور یہ 1971 میں ریلیز ہوئی تھی یہی وہ فلم تھی جس نے سلطان راہی کو روج کی منزل کی طرف روانے کیا تھا اقبال کشمیری کی ادایت کاری بھی بہت متاثر کنتی لیکن نعیم حاشمی نے سب کو چونکا کرک دیا تھا کچھ فلموں میں نعیم حاشمی نے مختصر کردار ادا کیے لیکن ان کرداروں میں بھی انہوں نے اپنی فنکاران عظمت کی داگ بٹا دیدی اسی تر انسو تریتر میں ریلیز آنے والی مشہور زمان فلم بنارسی ٹک میں انہوں نے ایک ظالم جاگیردار کا کردار ادا کیا انہوں نے اتنی ڈوب کا اداکاری کی کہ ناقدین اش اش کروڑے بنارسی ٹک کا تذکر اس لیے بھی ضروری ہے اس فلم کے مرکزی اداکار منور ذریب اور علیہ السکشمیری تھے اور اس کے ساتھ فردود زمرود ابزال احمد سلطان راہی اور اجاز بھی شامل دیکھے لیکن ان سب کی موجودگی میں نعیم حاشمی نے اپنی شناحات برقرار رکھ سچی بات تو یہ ہے کہ فلم دیکھنے کے بعد شیقین کو منور ذریب اور علیہ السکشمیری بھی نہیں بلکہ نعیم حاشمی کا نام ہی یاد رہتا تھا یہی ان کی اداکاری کا کمال تھا ان کی دیگر مشہور فلموں میں دیا اور توفان، ایاز، شما، نور اسلام، جادو اور یار مستان شامل ہی ان سو چتر میں ریلیز ہونے والی ہدایتکار حیدر چودری کی فلم حشر نشر ان کی آخری فلم تھی ایک بڑے اداکار کا یہ فسب ہوتا ہے کہ ہر کردار میں مختلف نظر آئے شیقین کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کچھ عرصے قبل جس فنکار کو ویلن کے روپ میں دیکھا ہے یا کیریکٹر ایکٹر کے روپ میں یہ وہی ہے نعیم حاشمی ان صلاحیتوں سے مالا مالتے اگر ایک طرف آیاز اور بنا رسی ٹک کے کردار ہے تو دوسری طرف حشر نشر میں ایک امام مسجد کا کردار ہے شیقین یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ کہا ایک جابر و صفات، انسان اور رکا آجز اور ان کے ساری کا مجسمہ امام مسجد پاکستان فلم سنت کے میمارو کی بات ہوتی ہے تو ان میں نور جہان، تالش، علیہ الدین، اجمل، نجم الحسن، انیت حسین، بڑی، سنتوش کمار، صدیر، غلام محمد، درپن، نظیر اور زریب کے ساتھ نعیم حاشمی کا نام بھی پور احترام سے لیا جاتا ہے بلا شبہ پاکستانی فلم سنت کے لیے نعیم حاشمی کی خدمات کو بلائے نہیں جا سکتا یہ بے بدل اداکار چبیس اپریل نسو چیتر میں ستاون برس کی عمر میں انتقال کر گئے کنگ منور زریب بھی خالے کے کیکی سے جا ملے اس طرح پاکستانی فلم سنت صرف تین دنوں میں دو عظیم پنکاروں سے محروم ہو گئے نعیم حاشمی نے سو سے زیادہ اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا ان کی اہم پلموں میں چھوٹی بیگم، آیاز، نگار، شمہ، عزرہ، عظمت اسلام، مادر وطن، روٹی، بابل، جومر، اکبرا، بدلہ، بہن بائی، میرا گر، میری جنت، سو دن چوردہ، دیا اور توفان، نظام، زدی، بنا رسی، ٹگ، صدہ، راستہ، غلاب، جادو، یار مستانے وغیرہ شاملے موسیقی